یہ اصل میں پیدائشی بحرے تھے آرٹ کی ضرب جیسے ہم لے کر آئے ہیں تو جیسے ان کا بالکل دل کا کام ہوئی تھا اتنی سپیڈ سے انہوں نے اس کام کو سیکھا ہے اور اتنی سپیڈ سے اس کام میں انہوں نے کمانڈ حاصل کی ہے جتنا کوئی عام آدمی میرے خیال میں وہ کر ہی نہیں سکتا جو ہم سوچ رہے دینا ان کو بہت پرابلم ہوگی اس کا زیرو پرسنٹ بھی جہاں ایسا ہوا نہیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں وقار حیدر ناظرین قوت سماعت اور قوت گویا یہ اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں مگر یہ اپنی اس محرومی کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیتے انہی میں ایک جوان وسیم بھی ہے جو کہ اپنے ہاتھوں میں وہ ہنر لے بیٹھا ہے کہ اگر آپ وسیم کے کاموں کو دیکھیں گے تو یقینا دیکھتے رہا جائیں گے تو آئیے جی چلتے ہیں اور ملاقات کرواتے ہیں آپ کے وسیم سے آئیے جی جی تو ناظرین اس وقت میرے پیچھے جو آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہوں گے یہ بادشاہی مسجد کی پینٹنگ ہے اور اس وقت کام جاری ہے جو کہ وسیم اپنے کام میں مصروف ہیں میں ان کے والد کے پاس چلتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کب علم ہوا کہ وسیم نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسے ہیں آمد بلکل ٹھیک مجھے ہی بتائیے گا کہ وسیم کے بارے میں آپ کو کب علم ہوا کہ یہ قوت گویائی اور سماعت دونوں سے محروم ہیں یہ اصل میں پیدائشی بحرے تھے اور بہت شروع دنوں میں جب یہ اپنے گھپنوں پر چلنا شروع کیا تب ہی ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ سن بول نہیں پا رہا ہے تو پھر ہم نے ان کا چیک اپ کروایا ہسپیزل میں تب اس بات کی تجدیق بھی ہو گئی کہ یہ سنتے بولتے نہیں تو تب ہی مطلب ہمیں محسوس پتا لگا اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یوں تو بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے مگر آپ نے اس کام کو ہی کیوں ترجیح دی کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کام کی طرف آیا مجھے یہ بتائیے گا جب یہ اس کابل ہوئے کہ یہ باہر کام کریں ظاہر ہے مرد بچہ ہے تو مختلف کاموں پر ٹرائی کیا انہوں نے پہلے کسی مارول فیکٹری میں چلے گئے مگر ان کو جو ہے نا کمیونکیشن پرابلم وہاں پہ رہی پھر کسی گارمنٹ فیکٹری میں چلے گئے پھر ان کو وہاں پہ بھی یہی چیزیں محسوس ہوئی ہیں تو ہم نے بہت سوچ بیچار کیا پھر ان کو ہم آرٹ کی طرف لے کر آئے آرٹ کی طرف جیسے ہم لے کر آئیں تو جیسے ان کا بالکل دل کا کام وہی تھا اور اس میں جو انہوں نے ترقی کی ہے سپیڈ پکڑی اپنے کام میں وہ عام آدمی جو ہے نا وہ کر ہی نہیں سکتا اتنی سپیڈ سے انہوں نے اس کام کو سیکھا ہے اور اتنی سپیڈ سے اس کام میں انہوں نے کمانڈ حاصل کی ہے جتنا کوئی عام آدمی میرے خیال میں وہ کر ہی نہیں سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ وسیم نے اپنی اپنی تدائی جو تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی ہے اور یہ جو آرٹ کا کورس ہے انہوں نے کئی سے کورس کیا ہے یا کسی سے بیٹھ کے سیکھا ہے کسی نے سکھایا ہے دوست نے یا بڑے ہیں کسی نے جی شروع شروع میں تو ظاہر ہے انہوں نے گھر میں ہم سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے ایک آرٹ ورک کا تو گھر میں جو کچھ سکھا سکتے تو وہ سکھا دیا اس کے بعد انہوں نے ان کو ہم نے ساتھ کین آرٹ گیلی میں کچھ کورس کروا ہے تو وہاں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے بعد ایک ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ایف ٹی سی بلڈنگ کے سامنے رحمان آرٹسٹک کے نام سے گیلری اون کرتے ہیں ان کے پاس انہوں نے دو سال کام کیا ہے ساتھ میں ساتھ کین آرٹ گیلری سے لے کے جو ہمارے رحمان آرٹسٹک گیلری اونر ہیں ان تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے کچھ زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ماشاءاللہ گوڑ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہز میں ان میں ہے جو خود بخود سامنے آتا جلایا ہے بلکل جناب اور ایسا یہ کہ اللہ جو کہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس نے ایک یہ صلاحیت یہ ایک ہنر وسیم کو دے دیا ہے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دکان ہے اس کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی جیسے مجھے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ وسیم نے خود اپنے گھر میں بیٹھ کے پہلے تیار کی ہیں اور پھر وہی چیزیں یہاں پہ لگائی ہیں تاکہ لوگ یہاں پہ آکے اس کو خرید سکے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ دکان ہے کہاں پہ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس دکان کو کتنا وقت ہو گیا ہے یہ جی مین کوہیت کامرشل ایریا پہ شاپ ہے ہماری شاپ کا نمبر ہے دو اور پلوٹ نمبر پینتالیس سی ہے فیس فائل اچھا ہو یہ رہا تھا کہ یہ پینٹنگ بناتے تھے اور ڈیریک کلائنٹ سے ان کا رابطہ ہوتا نہیں تھا تو جن لوگوں کو یہ مختلف انٹیریہ ڈیزائنرز کو یہ اپنا کام بنا کر دی دیا کرتے تھے تو اس کے ان کو معاوضہ جو ہے وہ بہت کم ملتا ہوں لیکن یہ خوش تھے اس میں بھی اور تھوڑا 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 پیسہ جمع کرتے رہے اور کرتے کرتے ایک دن انہوں نے بتایا کہ اب دو میں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے ہم مجھے جو ہے نا کوئی شاپ کرنی ہے اور شاپ مجھے ایسے کرنی ہے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو کے کام کروں تاکہ میرا ڈیریک کلائنٹ سے رابطہ ہو سکے اور مجھے اپنے کام کے اچھے پیسے نہیں سکے اچھا مجھے کی بتائیں کہ جب یہاں پہ کلائنٹز آتے ہیں یہاں پہ اور اور وسیم کا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا تاثرات ہوتے ہیں ان کے اصل میں ابھی ہمیں یہ ان کی شاپ کھلے ہوئے ایک مہینہ ہوا ہے اور کیونکہ سٹارٹ ہے شاپ کا تو ہم ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا آ جاتے ہیں ویسے رن انہوں کو اکیلے ہی کرنا ہے لیکن ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ ان کو شاپ میں کوئی پرابلم نہ ہو لیکن یقین کریں وطار صاحب کے جو ہم سوچ رہے تھے ان کو بہت پرابلم ہوگی اس کا زیرو پرسنٹ بھی جہنا ایسا ہوا نہیں یہ کلائنٹ کو اتنی جلدی اپنے ساتھ اڈیچ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ وال پہ کسی کے گھر کام کرنے کے لیے جاتے تھے جب انہیں پتا لگتا تھا یہ دوسروں سے بولتے بھی نہیں اب کام مکمل ہویا تھا انہیں بہت پسناتا تھا اور جب دیکھتے تھے کہ دوسروں سے بولتے بھی نہیں تو وہ دو جارہ چار ہزار وہ ان کو انعام کے طور پر دینا چاہتے تھے تو یہ ان پر ناراض ہو آتے تھے بھئی میں اپنے کام کے پیسے لیتا ہوں اور آپ کی بات ہمارے انٹریئر ڈزائنر سے ہوئی ہے آپ نے جو پیسے دینے ان کو دے میں یہ پیسے نہیں لے سکتا جب یہ بات ان انٹریئر ڈزائنر کو پتا لگی تو وہ خاص طور پر کلائنٹ کو بول دیا کرتے ہیں پہلے سے ہی کہ بھائی اس کو جو ہے نا آپ کوئی ہمدردی میں پیسے مر دیجئے کریں کیونکہ یہ پھر ہم سے بھی ناراض جائیں گے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور میں خیال میں اسی جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے اچھا مجھے یہ ایک اور بات بتائیں کہ وسیم کے دوست بھی ہوں گے تو جب وسیم کے دوست وسیم کو یہ کام کرتا دیکھتے ہیں ان کی تاثرات ہوتے ہیں وہ فخر تو کرتے ہوں گے کہ میرا دوست جو وہ ایک ایسا ہنر اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا ہے جو کہ ہر ایک میں نہیں ہے ان کے نہ صرف دوست ان پہ پراؤٹ کرتے ہیں بلکہ ان کا سکول ان پہ پراؤٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ ان کے سکول نے اپنے جو ان کے بات کے جو بچے ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے پوری ایک ٹیم کو جو ہے ان گھر پہ ہمارے بھیجا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وسیم نے کتنی ترقی کی اپنے ایک کام میں مجھے بتائیں وسیم کی اس وقت ایج کیا ہے ان کی ایج چھبیس سال ہے اچھا ماریڈ ہے وسیم جی جی بلکہ اور شادی کا بھی ان کا یہ ہے کہ ماشاء اللہ کیوں ہوتے بچے ہیں اور سارا خاندان ان کو چاہتا ہے اور سب خاندان والے جو ہیں جو نورمل بچیاں ہیں وہ شادی کے لیے راضی تھے مگر ان کی اپنی خواہش یہ تھی کہ مجھے صرف اپنے جلسے سے ہی شادی کرنے بھئی بڑی بات ہے اور اچھا ایک میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور وہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں کہ جب ان کے کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ دوسروں سے تھوڑا سی مختلف ہو نہ وہ سن سکتا ہو نہ بول سکتا ہو یا دیگر کچھ ان میں ہوں دیگر مسئلے مسائل ہو والدین جو وہ بڑے افسردہ نظر آتے ہیں جب آپ نے وسیم کو یہاں پہ کام کرتے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ وسیم جس فیلڈ میں آیا ہے اس میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا فخر تو ہوتا ہوگا کہ آپ کا بیٹا جو وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کی مشکلات نے آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا ہاتھ بٹھا رہا ہے میوریل پینٹنگ جو والد میں ہوتا ہے یہ آج تک جتنے بھی کلائنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے جتنے بھی گھروں میں انہوں نے کام کیا ہے وہ گھر سمجھنے ہمارے لیے بلکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے اپنے گھر کے فرد وہ ہماری وحیث ہے نہیں وہ ان کی وحیث ہے کیونکہ وہ ان کے فین ہو گا اور بعض اوقات تو ہم لوگ خوشی میں رو رو بھی پڑے ہیں رو نو ماباب جائر ہے ایک ہی بیٹے ہیں ہمارے تو محنت بھی ان کے بہت کیے کہ بس یہ کام جوائیں بھی ان کے لیے بہت زانت ہیں تو آج ان کو بس اپنے کام میں ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پیش ہے چلی جی بہت شکریہ اور آپ جان رہے تھے ان تمام سوالات کے جو بات جو کیونکہ ان آپ بھی اگر یہاں پر ہوتے تو وسیم کے والد سے کرتے اور بہت آپ وسیم کے ان تمام کاموں کو پسند بھی کر رہے ہوں گے چلتے ہیں جناب اور وسیم سے بھی کچھ بات کرتے ہیں اور اس میں وسیم کے والد ہماری مدد کریں گے تو چلی جی بات کرتے ہیں وسیم وسیم کو یہ کام کتنا پسند ہے اور اس دکان میں اسے کام کرتے وقت کتنا مزہ آتا ہے ذرا یہ آپ ان سے بات کیجئے گا یہ تو میری جان ہے کام میں تو اس کام کا دیوانا ہوں اچھا وسیم سے پوچھیں اس دکان میں کام کرتے وقت وسیم کو کتنا مزہ آ رہے ہیں موسیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم مجھے پراؤٹ فیل ہو رہا ہے کہ میری اپنی بکان ہے اب جو کسٹمر آئیں گے ان سے میں خود دیل کر سکتا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اب ڈیف ہی نہیں ہوں بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور یقینا یہ بھی خدا کی طرف سے ان کے والد کو ایک تحفہ ہے اور ایسا تحفہ ہے جس پہ یہ خود فخر کرتے ہوں گے زبردست پینٹنگز تیار کر رہے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو ناظرین آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو ایسے نوجوان دکھائی دیں تو آپ نے ان کو ضرور اپریشیئٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذرا سی حوصل افضائی ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ یہ اپنے آگے آنے والی ہر مشکل سے ٹکرانے کی پھر حمد رکھتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے وسیم کے اس کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دی رہا ہے تو اسی کے ساتھ اپنے مذبان وقار حیدر زیدی کو اجادت دیجئے اس وعدے کے ساتھ کے اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ